گارڈننگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش شامدید ہم جب بھی پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو بہت پیارے پیارے سے پھولوں والے اور بیوٹیپل پلانٹس ذہن میں آتے ہیں کچھ فروٹس والے ہوتے ہیں کچھ ویجیٹیبلز کے پلانٹس ہوتے ہیں لیکن جو آج میں اس پلانٹ کی آپ لوگ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کروں گی وہ نہ پھولوں والا ہے اور نہ ہی ویجیٹیبلز والا بلکہ خوشبو والا پلانٹ یوں کہیے کہ خوشبو والے پلانٹ کا اگر نام لیا جائے تو لیوینڈر پلانٹ فورانی ذہن میں آ جاتا ہے اور جب لیوینڈر کا نام لیا جائے تو بہت سارے باڈی سپریز پرفیوم اور کاسمیٹکس پروڈیکٹ ذہن میں آ جاتی ہیں یہ ہے جی میرا لیوینڈر کا پلانٹ اور اگر ہم اس کی افادیت کی بات کریں سٹارٹنگ میں تو یہ ہے کہ اس کی یہ ائر پیوریفائی پلانٹ ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دیکھئے میں ابھی اس کو ہاتھ لگاؤں گی اسیسی اس طرح ہاتھ لگایا اور لگا کے سونگی ہے اس نے سویٹ ریگرینس بہت اچھی لگتی ہے اور اس پر میں نے کبھی بھی سپائیڈر مائٹس ہے کسی بھی کسیم کے اور کیڑے کے جیسے بیلی بکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا اور مچھر اور مکھی بھی جہاں یہ پلانٹ رکھا واہ ہو اس کے ارگر جو ہے مچھر اور مکھی بھی نہیں آتے اور یہ ائر پیوریفائی ہونے کے ساتھ سب کیر فری پلانٹ ہے کیر فری اندہ سینس سب سے پہلے تو میں اس کی پروپاگیشن کی بات کروں گی یہ جو ابھی پندرہ فیب کے بعد موسم باہر شروع ہوتا ہے اگر کسی پلانٹ کے ساتھ ہمیں ایکسٹرہ ٹہنی بھی لگا دیتے ہیں کٹ کے اس کی سپورٹ کے لیے جیسے منی پلانٹ ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہوتی اس پلانٹ کو لگاتے ہیں ٹہنی تو آپ نوٹس کی جائے گا کہ اس میں بھی کوپل نکل آتے ہیں یہ موسم باہر کی خاص بات ہے بیسے اس کو برسات میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دو ہی موسم ہوتے ہیں کٹنگز گروہ کرنے کے موسم برسات یا بہار کا موسم تو ابھی ہم لوگ خوشیں کہ جی موسم بہار ہے تو اس میں میں نے سوچا کہ اس کی یہ کٹنگ بھی یہاں سے گروہ کر کے ایک اور پلانٹ بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں سوری جب سے کلر کھار سے آئیں تو عبیت میری ٹھیک نہیں ہو دی نزلہ خاصی فلور وہ فار یہ چل رہا ہے بہرحال تو اب میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس کی وارٹرنگ کی بات کروں لیونڈر پلانٹ میں آپ وہ وارٹرنگ اسی وقت کیجئے جب آپ اس کا سرفیس ٹھیک کیجئے کہ یہ ایک انچ سے دیڑھ انچ یہ ڈرائی ہے اگر اس کا ایک سے دیڑھ انچ ڈرائی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس کو پانی نہ دیں بلکہ صرف اس کے اوپر لیف کے اوپر سپریے کیجئے اچھا لیونڈر پلانٹ کی ایک اور ہوتی ہے اس میں فلاورز بھی ہوتے ہیں پرپن شیپ میں لیکن اس میں نہیں ہوتے اور اس کی جو دوسری بات یہ ہے کہ آپ پانی جو ہے گرمی میں تو آپ ریکلر بیسس پہ دیجئے لیکن سردی میں ایک جن کے گیپ سے یا پھر جیسے کہ میں نے بتایا اس کا سرفیس ٹیک کر کے پھر آپ پانی اس کو دیجئے اور کٹنگ سے یہ بہت ایزی گرو کر جاتا ہے اور عجیب اتفاق ہے میرے پاس ہمیشہ ہی وہی پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ ایزی گرو کر جاتے ہیں اس کی دوسری جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے پاٹ میں بھی گرو کر جاتا ہے اور بڑے سے بڑے پاٹ میں بھی اور ہنگنگ پلانٹر میں بھی یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی سیز میں زیادہ ایزی اس کو لگاتے ہیں میں تو اپنا یہ ایک پاٹ لے کر آئی بھی ہوں یہ تھا گیندے کا تو یہ جو ہے اس اوگ گیا ہے ظاہر موسم ختم ہو گیا ہے اب میں نے سوچا اتنی زہمت کروں پھر مٹی ڈالوں میکس کروں گوبر کی خات چھوٹی ہے اسی بھی لگا لیتی ہوں اچھا خات سے یاد آیا اس میں فرٹیلائزر بھی آپ جو سکت دل کرے آپ اس میں لگا سکتے ہیں پتہ تو آپ کو ہو گئے یقیناً کہ اس میں سال میں دو دفعہ لگائیے آپ لکوٹ فرٹیلائزر جو کچھ بھی نہیں سیمپل سے بنانا پیل کو آپ پانی میں ڈالیے میں وہ بتاؤں گی انشاءاللہ اور سیکنڈ بھی اس کو ہلا کے چھانی ہے اور پلانٹس میں ڈال دیجئے بہت اچھا گروہ کرے گا بہت زیادہ اچھا چاول کا پانی جب ہم چاول بھگوتے ہیں تو میں اس کا بھی سرائی کرتی ہوں تمام پلانٹس میں تین چار پلانٹس میں تو ہوئی جاتا ہے وہ چاولوں کا پانی دھو کے دو گھنٹے تین گھنٹے کے لیے بھگوتی ہیں پھر میں اس کو چھان کے پانی پودر میں ڈال دیتی ہوں وہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے انرجی دیتا ہے پلانٹ کو اب ہم آتے ہیں جی اس کی کٹنگ کی طرف تو میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ ہے جی یہاں سے اس کی رہا کٹنگ یہ میں نے کٹنگ کی یہ کٹنگ کے بعد اب میں اس کو گروہ کرنی گی کٹنگ کے بعد بھی دیکھی یہ پلانٹ ویسے کا ویسے ہی ہے اور اس پلانٹ کے ساتھ یہ ٹہنی بھی مجھے ایک ایکسٹرہ مل گئی جو کہ میں اس کے اوپر بھی لگاؤں گی سمپل میتھرڈ ہے اس کو لگانے کا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی بہت ایزی لگایا جاتا ہے میں نے سب سے پہلے یہ ننہ منہ سے ایک پوٹ لیا رینی جول کا خیال کیا اور ایک ٹھیکری جو ہے یہ میں نے لی اور یہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد جناب یہ جو ہے یہ جتنی بھی اس کی جو یہ ہے ایکسٹرہ کے جو پتے ہیں ان تمام کو ریموف کر دوں گی صرف اتنا سا میں رہنے دوں گی یہ اتنا سا یہ میں رہنے دوں گی اور باقی میں یہ ریموف کر دوں گی یہ میں نے کٹنگ بلکل تیار کر لی یہ دیکھئے اور یہ جو اس کے نیچے جو لیفز ہیں سارے نکال دیئے ہیں اور یہ اوپر کے میں نے چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اور یہ ایزی لگ جاتا ہے اچھا میں نے ایک کے ساتھ دوسری ایک اور بنا لی ہے یہ والی بھی اور اس کو بھی میں لگانے لگی ہوں یہ میں دو لگا رہی ہوں یہ موسم ایسا ہے کہ اس موسم میں کچھ بھی لگایا جائے وہ گرو کر جاتا ہے کٹنگ سے گرو کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اس موسم کی یہ اسپیشلی خاص بات ہے جو کہ اور موسم میں کہتے ہیں واقعی بلکہ حقیقت ہے کہ برسات میں اور بہت اچھا یہ گرو کر جاتا ہے جو بھی آپ لگائیے لیکن اس کی ایک خامی ہوتی ہے کہ پانی عموماً ہم لوگ تھوڑا دھیان بھی اٹھ جائے تو پانی ایکسٹرہ پڑ جاتا ہے یا یہ کہ وہ ہم خور نہیں کرتے اوپر سے جو پڑنا لے پانی یہ گر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پر رکھا ہوا ہو تو وہ روٹس بھی خراب ہو جاتی ہیں اور پلانٹس بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ ہے کہ اس موسم میں بلکل بھی نہیں خراب ہوتی جو بھی آپ لگائیں گے وہ آپ کا پلانٹ لگ جائے گا اچھا جی اب اس پہ میں سی پانی ڈالوں گی اور میرا پلانٹ ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو میری لیونٹر پلانٹ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ